محمد عظیم محمد عظیمین سانچوں میں سانی سے پھر ہم ان کو ری پروگرام کر سکتے ہیں نیو آئی سی لگانا ہو اس کو ہم اس کے ذریعے سانی سے ری پروگرام کر کے فون میں انسٹال کر سکتے ہیں آئی سی کو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا ریڈ بٹن پریس کریں اور اس کے ساجبل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا بوکس اوپن کیا ہم نے یہ اس کی مین سوکٹ ہے اس میں ہم آئی سی لگاتے ہیں اس کے اندر ہم جو آئی سی کے یہ سانچے دیئے ہیں انہوں نے مختلف سائز کے اس میں ہم آئی سی لگا کے اس میں اس کو لگا کے اس میں اس حساب سے آئی سی کو لگا دیتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ یو ایف آئی اڈاپٹر ہے اس کو ہم یو ایف آئی بوکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ انہوں نے ایک ساتھ اور اڈاپٹر دیا ہے یہ اڈاپٹر ہے ایزی پلاس کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریف بوکس جی پی جی اڈاپٹر اس کے ساتھ ہم ان کو اس کو ہم تین بوکس اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک اڈاپٹر ہے یہ دوسرا پرو اڈاپٹر ہے اس کو ہم دوسرا بوکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ تین اڈاپٹر تھی ہیں انہوں نے یو ایف آئی بوکس ایزی بلاس جی پی جی پی جی اور یہ دوسرا پرو کے لیے یہ مین ساکٹ ہے اس کی اور یہ ایٹی ایف اور ڈیف بوکس کے ساتھ یوز ساکٹ یوز کرنے کے لیے یہ انہوں نے دیئے ہیں اپشن اور یہ کیبل ہے اس کو ہم اٹیچ کر سکتے ہیں ایٹی ایف بوکس یا میں دوسرا ہم اس کے ڈیف بوکس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یہ یوز ہوگا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مختلف سائز کے سانچے بنائے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنس سائز ہے بعض ایسی بڑے ہیں بعض چھوٹے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے سائز کا ہے یہ چھوٹے سائز کا ہے یہ تیرہ قسم کے سائز ہے ڈیفرنس سائز ہے نمبرنگ کی ہے ان کی اور یہ نیچے بھی ویسے ہی ہے اگر آپ یہ ڈبل لائن بنائیے انہوں نے یہ دیکھیں اگر آپ اوپر والی لائن میں جو بی جیے نمبر لکھا ہے وہ ایسی یوز کر رہے ہیں تو ادھر سے بھی آپ نے اوپر والی لائن ہے جو اس کو ڈاپٹر میں کنیکٹ کرنا ہے ایسے اگر آپ نیچے والی لائن میں بی جیے ایک سو باس ہٹ ہے نیچے والی لائن میں دیکھیں تو اگر وہ ایسی آپ ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے بھی نیچے والی جو ساکٹ بنیا اس کو اس میں اٹیچ کرنا ہے یہ بی جیے ایک سو باس ہٹ والی اٹیچ کی ہے میں نے یہ میرے پاس ایک آئیسی ہے یہ بی جیے ایک سو باس ہٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے حساب کام ادھر سے اس کا سانچہ لیں گے جو بنایا انہوں نے یہ دیکھیں اس میں یہ آئیسی ایسے پورا آئے گا یہ میں ساکٹ میں لگا کے آپ کو چک کرواتا ہوں یہ جو اس کا سانچہ بنا ہوگا اس کو آپ نے ادھر لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بی جیے ایک سو باس ہٹ آئیسی ہے اس کو آپ نے اس میں اڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سانچہ سے اس میں پورا فٹ ہے یہ دیکھیں اس کو بند کریا اور بی جیے ایک سو باس ہٹ آئیسی ہے تو بی جیے ایک سو باس ہٹ کو ہی آپ نے اس میں کنیکٹ کرنا ہے جو اس کے نیچے بنے ہوئے ہیں اوپر والا اگر آپ کنیکٹ کر دیں گے تو آپ کا آئیسی کنیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نیچے والی لائن میں بی جیے ایک سو باس ہٹ آیا تو یہ نیچے والا ہی آپ کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ آئیسی نکال دا ہم نے یہ دیکھیں یہ بڑے سائز کا آئیسی ہے اس کو ہم اس میں پیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائز کا ڈیفرنس ہے یہ آئیسی اس میں نہیں پورا آرہا یہ مختلف سائز کے ہم نے سانچے بنائے ہیں اس کو ہم لگا کے اس کے مطابق جو آئیسی کے مطابق ہوگا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس میں سے ٹھیک ہے جی میر کرتا ہم آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینکس فور وچنگ